اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جانور کو خسی کرنے اور اس کی قربانی کرنے کا حکم سوال کیا بکرے کو خسی کرنا جائز ہے اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ خسی والے جانور کے قربانی افصل ہے بنسبت غیر خسی والے جانور کے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے تو اس کا جواب ہے بصورت مسئلہ جانور کو موٹا تازہ اور فربہ بنانے یا کسی منفعات کی غرض سے خسی کرنا درست ہے البتہ اگر کوئی منفعات نہیں ہے یا محض لہو لعب کی غرض سے جانور کو خسی کرنا ہو تو عذر و شرع ایسے مقاصد کے لئے جانور کو خسی کرنا جائز نہیں ہے اور خسی کی ہوئے جانور کے قربانی کرنا جائز بھی ہیں اور غیر خسی جانور کی بنسبت افضل بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خسی جانور کے قربانی کی ہے جیسے کہ حدیث شریف میں حضر جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید العزہ کے دن سینگو والے سیاہ و سفید دبیدار خسی دو مینڈے زباہ کیے سننے ابی داود نیز خسی جانور کی قربانی اس وقت افضل ہے کہ وہ جانور پہلے سے فربہ بنانے کے لئے خسی کیا گیا ہو محض افضلیت حاصل کرنے کے لئے قربانی کے موقع پر جانور کو خسی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خسی جانور کی قربانی افضل و بہتر اس لئے ہے کہ وہ فربہ اور اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں اس وقت حاصل ہوتا سکتی ہے جبکہ جانور کو پہلے سے ہی خسی کیا جائے اور یہ فتاوہ شامی میں ہے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو دردیکھ سکتی ہے کسی نے دیکھنا میکنی کسی کیا جائے